تحریک انصاب عید کے بعد سے مضامتی سیاست کا آغاز کرنے جا رہی ہے کس طرح آپ مضامت کریں گے ہماری پلاننگ یا ہمارا طریقہ کار تو بڑا یہ ہے پور امن ہوگا ہم ورکرز کو نکالیں گے ہمارا زیادہ فوکس ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو نکالیں اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پوری تحریک جو ہیں تجاج یا جد و جہد وہ ساری پور امن رہی ہے نو مہی کے بعد سے ہم کوشش یہ ضرور کریں گے کہ اگر ایک لاکھ نکلتے ہیں تو دو لاکھ نکالیں دو نکلتے ہیں تو پانچ لاکھ نکالیں مضامت کی بات تب ہوگی جب ہماری پور امن احتجاج پہ تشدد ہوگا تشدد غیر قانونی ظلم و جبر برداشت نہیں ہوگا اگر پولیس والے ڈنڈے برسائیں گے ٹیئر گیس کریں گے لٹی چارچ کریں گے تو کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ہم سارا آگے کریں گے کہ جی آئیں جی اور ڈنڈے برسائیں ڈنڈے کو بالکل تھامیں گے روکیں گے اور عوام کے غیض و غضب سے پھر یہ پولیس والے بھی نہیں بچ سکیں گے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں پور امن احتجاج کرنے دیں ہمارے ساتھ ظلم و ستم نہ کریں ہم عدالتوں سے بھی رجوع کر رہے ہیں کہ ہمیں پرمیشن مل جائیں اور جہاں پہ ہم قانونی احتجاج کریں گے ہمارے ساتھ فیملیز ہوں گے بچے ہوں گے پولیس والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں پنجاب میں دو سال جو آپ نے عوام کے ساتھ کیا بس کر لو یہ آپ ہی کی عوام ہیں یہ ہی آپ کے پاکستانی ہیں ایک سیاسی نظریہ کے تحت ایک جدوجیت کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کیلئے اس کا یہل نہیں ہے کہ اپنے افسران حکام کے کامات کے تحت آپ جناب تیرگیس شروع کریں ماردار شروع کریں اس سے باز آ جائیں اگر کوئی امپی لاتی برسائے گا قانونہ میں اختیار دیتے ہیں کہ اس لاتی کو ہم روکیں پنجاب میں کون لیڈ کرے گا میں ایک دو دنوں کے اندر مل رہا ہوں پنجاب میں میری تو خواہش تھی خان کی خواہش تھی کہ میں لیڈ کروں لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اب لوگوں کی خواہش پیدا ہو رہی ہے لیڈ کرنے کی تو میری خواہش یہ ہوگی کہ میں ذرا دو قدم پیچھے ہو جاؤں ہوں گا ضرور قیادت کرنے کے لیے اور آپ سے بھی میری استعداہ ہے کہ اس پہ زور دیں کہ پوری قیادت نکلیں یہ نہیں ہے کہ دو تین لوگ نکلیں حرام سے کوئی نہ بیٹے ساری پی ٹی آئی قیادت امینیز تمام کو میرے ساتھ نکلنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ میرے خلاف بیان بازی کی حد تک بات ہوگی عملی طور پر آنا ہوگا روڈو پر ہمارے ساتھ نکلنا ہوگا پارٹی نے آپ کا نام جو ہے وہ نکال دی اب جو ہے وہ یہ سننے میں آ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر آپ کا جو ہے وہ نام وہ پہلے بے قاعدہ طور پر تھا اور اب باقاعدہ طور پر ہیں یعنی یہ کیا بات ہوئی کل ہی تو بریشنگور صاحب نے اس کی تردید کی ہے وہ تردید کیا چیز تھی لیکن یار میری بات سنو یہ کیا آپ لوگ اسو بنا لیتے ہیں فوکل پرسن ایک شخص کو جیل میں ملانے کا فوکل پرسن اور پورا پاکستان کا میڈیا اسی پہ لگا ہوئے اللہ کا خوف کرو یار یہ کیا چیز ہے فوکل پرسن یہ ہم نے بیسیکلی سہولت کے لیے نام دیئے اب پاکستان کی میڈیا کے پاس کوئی اور خبر ہی نہیں رہ گئی کل تاکہ جی اٹھا دیا ہے وہ اٹھا دیا نہیں اٹھا دیا وہ بھائی میرے باپ کی توبہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ فوکل پرسن ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینلوں پہ یہی ٹویٹ چل رہے ہیں بھائی کوئی خبر دو قوم کو خان کے بارے میں بتاؤ آپ یہ سوال پوچھے نا کہ جلسے اور جلوس کب ہوں گے کس طرح ہوں گے کون کون نکلے گا قیادت کونسی ہوگی کونسی قیادت کی خواہش ہیں کہ وہ پنجاب میں نکلیں کون کونسی پی ٹی آئی کے وہ لیڈر جو زیر زمین تھے وہ آگئے اور انہوں نے اب نام لکھوائے ہیں اور کہا ہے کہ مرگ مٹھیں گے لیکن پنجاب کو نکالیں گے آپ مجھ سے یہ پوچھے نا سر یہ بتائیں کہ جلسے اور داکتار چودین نے پیس کونفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اب سڑک اور بڑک کی سیاست نہیں چلے گی آئیں بیٹھیں پاکستان کی ترقی کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں سڑک بھی ان کی ہی تھی اور بڑک بھی یہ مار رہے ہیں آپ کہیں کس طرح رانا صنعاللہ صاحب کا ایک انٹریو مجھے پسند آیا ہے اور میں بڑا ہی کنفیوز تھا کہ یہ جو اسلام آباد میں رانا صنعاللہ فیل ہوا ہے عابد سیرالی فیل ہوئے ہیں جبکہ یہ کیوں فیل ہوئے کیونکہ اب تو نون والے ایسے لیڈروں کا فیل ہونا میری سمجھ سے بالاتار تھا کیونکہ جہاں ہم فارم سائنٹالیس کی بات کر رہے ہیں تو فارم سائنٹالیس تو ان کے ہاتھ کا کیلتا ذرا پلیس خاموش ہو جائیں تو یہ رانا صنعاللہ نے کل یا پرسو کوئی میڈیا سے بات کیے میری کنفیوزن دور کر دیئے اور اب پورا پاکستان بھی سن لیں انہوں نے کہاں جی کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیراعظم نہیں بن بیٹے ہیں وزارت داخلہ پہ اکتفا کیا تو ساری گیم مجھے سمجھا گئی اور رانا صنعاللہ جو ہے محسن نقوی کے ڈسے ہوئے ہیں رانا صنعاللہ پاس ہو جاتا تھا تو محسن نقوی کے وزارت داخلہ کو خطرہ تھا تو لہذا ایک رانا صنعاللہ کو ہر بانے کے عوض ہمیں ہمارے ساتھ فارم فورٹی سیون میں صرف ایک کل کے پر فیصل آباد میں ٹھگی ہوئی ہے باقی ہمارے حل کے رہ گئے ہیں اچھا 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 جوہے وہ جیل جنے کے پیاری بودی کر رہے ہیں میڈیا پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کل فرسو ہم بھی جو نہ جیل میں ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں نا نون میں دو قسم کی اب قیادتیں رہ گئی ہیں ایک فارم فورٹی سیون کی قیادتیں جس کے ذریعے سے یہ لوگ منتخب ہو گئے ہیں فارم فورٹی سیون کے ذریعے اور ایمین اے بن گئے ہیں اور ایک وہ قیادتیں جو فارم فورٹی سیون پر منتخب نہیں ہوئی ہے تو آج کل یہ جو آپ سن رہے ہیں جعوید لطیف صاحب کو رانہ حسنہ اللہ صاحب کو عابض سیر علی کو یہ وہ قیادتیں جو مستفید صدہ نہیں ہے اور ایک قیادت وہ ہے جو ادھر آج کل آپ کو نظر آتی ہے یا اسلام آباد آئی ہوئی ہے جو فارم فورٹی سیون سے مستفید صدہ ہے مروت صاحب کیا سمیتے ہیں جو ججز کے خط ملے ہیں اس سے مران خان صاحب کی کیسے سے خط بڑے گا کیونکہ ہم نے دیکھا اس کے بعد آپ کو توشہ خانے میں بھی ریلیف ملا اور آج بھی ریمارکس جو تھے جس سے کہ وہ آپ کے حق میں دکھائی دے رہے ہیں یا ریمارکس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کو سب سے زیادہ تکلیف جو انہوں نے دینی تھی وہ دی چکے ہیں ان کے آٹھ ما زائے کر دیئے جیل میں اب یہ ریمارکس ہی آتے رہیں گے کبھی فیصلہ بھی آئے گا کہ نہیں جیل سے باہر نکالنے کی بات کریں ختم کریں جیلی کیسز ہیں دو نمبر کیسز ہیں پورے ملک اور دنیا کو پتا ہے اور ریمارکس ہی آ رہے ہیں اور آج چودہ یا چودہ تاریخ سولہ محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ پورے اتحاد کی قیادت کر رہے ہیں اختر مہنگل صاحب بھی آپ کی صاف میں شامل ہو چکے ہیں اب مولانا فضل الرحمان رہتے ہیں وہ کافی سٹرونگ بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو جب وہ نظریں جو ہے وہ ان کی طرف گھوماتے ہیں تو وہ بڑا ہی ایک ان کا ایک خوف ہے سمجھا جاتا ہے تو کیا ان کو نہیں شامل کریں گے نہیں ہم تو شامل کریں گے لیکن مولانا صاحب بھی فارم فورٹی سیون سے مستفید ایک سیٹ پر ضرور ہوا ہے نارت وزیرستان میں باقی ان کا گلہ ضرور ہے کہ میں اس طرح مستفید کیوں نہیں ہوا ہوں جس طرح یہ شریف ہو گئے اچھا کیا یہ کہا ہے کہ ہم ہر سہولت دینے کو تیاریں آئیں اگر اتجاج کا شوک ہے تو شوک پورا کر لیں لیکن عدالتوں پر ایک دباؤ کسی صورت پرداشت یہ کس نے کہا ہے یہ مسلم لیگ نون کے پیریسٹر اکیل ملک مریم نواز صاحبہ یہ بیان دے نا یا کوئی اور ذمہ دار وہ تو مانی نہیں رکھتے ہیں ان کے بیانات جو حکومت میں لوگ ہیں ان کے بیانات کیا پنجاب کے لوگ بھی باہر آئے گے نہیں یہی تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ میں اتجاج کریں گے اس وقت آپ دیکھیں پنجاب نکلے گا مسئلہ کی ہے پھر حامد خان صاحب کو کیوں سینیٹر منتخب کروایا گیا ہے حالانکہ وہ ہر دفعہ کائدین کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں جو بھی قیادت ہے ان کے بارے میں بھی کسی کو کہتے ہیں میں نہیں جانتا کسی کا کہتے ہیں وہ کون ہے یہ وہ یہ چھو